دوستو وندے ماترم دیب گروہ برحسپتی کمبھ راشی میں ٹرانزٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو سمیہ ہے سکرین میں دیا ہوا ہے رات کو تئیس بچ کر اکتیس منٹ بیس نومبر کو اور یہ جو راشی پریورتن رہے گا کمبھ راشی میں 13 اپریل 2022 تک دیب گروہ برحسپتی کمبھ راشی میں رہیں گے تو آج ہم بشلیشن کریں گے کہ اس دوران وشم میں کیا کیا گھٹنایں گھٹیں گی اور اسپیشلی بھارت میں دیکھیں جب بھی دیب گروہ برحسپتی اور شنی جب بھی بھی راشی پریورتن کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی historical changes ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑے planets ہیں اور ان کی جو speed ہے بہت سلو بہت ہی کم speed سلو ہے ان planets کی میں آپ لوگوں کو اسے پہلے کی میں یہ جو کنڈلی کا بشلیشن ہے اس میں آگے بڑھوں جو میرے اپنے بچار ہیں جو میرے بشلیشن ہیں میں ایک نوٹ پڑھ کے آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں ایک بک ہے بھدر باہو سہیتہ آپ لوگ بھی بائی کر سکتے ہیں اس میں پیج نمبر تین سو پچیس میں لکھا گیا ہے کہ اگر مارک شیرش ماس میں گروہ راشی پریورتن کریں تو الف برشہ آپ کو اشنی یہ بھی آتا ہے کہ الف برشہ کہاں پر یہ پورے وشو کی بات نہیں ہو رہی ہے کچھ ایک پردیشوں میں جس میں پرمان ہے کہ آگے ہم یہ بھی نوٹ کریں بتاؤں گا میں کہ آل برشہ کہاں ہوگی جس میں کی کرشی کی ہانی آنترک سنگھرش مطلب کی گری یود کی سنبھاو نائیں اور یہ پورے وشو کی بات ہو رہی ہے لیکن آج ہم بھارت کی کنڈی میں بھی وشلیشن کریں گے کہ اگر ایسا سنگھرش ہوگا تو کن راجیوں میں ہوگا دیش کے وکاس میں آنیک رکابٹیں ابھی یہاں پر ہمارے ہی دیش کی بات ہو رہی ہے نانا پرکار کے سنکٹ ویہار بینگول ایسم مطلب پوروی پردیشوں میں اچھی بارشیں ہوتی ہیں اور ان پردیشوں میں کرشی بھی اچھی ہوتی ہے تو دیکھیں اچھی خبریں بھی بہت ساری ہیں دیکھیں گروہ کا جب ہی بھی راشی پریبرتن ہوتا ہے اور کمب راشی میں نوملی جیسے کی جوتش کے سیڈنٹس ان کو معلوم ہے کہ کرک راشی کے گروہ اونچ کے مانے جاتے ہیں اور بہت ہی شب ریزرٹس دیتے ہیں لیکن میرا یہ اپنا تجربہ رہا ہے کہ جب ہی بھی گروہ کمب راشی میں ٹرانزٹ کرتے ہیں تو کرک راشی سے بھی جیادہ اچھا ریزرٹس دیتے ہیں اس میں آگے پرنمان ہے اسی کتاب کا کہ اتر پردیش پنجاب سندھ میں برشا کی کمی ایوم فصلوں کی پیداوار کم ہوگی ان پردیشوں میں انیک پرکار کے سنگھرش ہوتے ہیں مطلب یہ پنجاب سندھ کی ہی بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنتہ میں انیک پرکار کی پارٹیاں تیار ہوتی ہیں ابھی الیکشن کا ٹائم بھی آنے والا ہے مارچ اپل ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی ٹو میں تو بہت جیادہ نئی نئی پارٹیاں چھوٹی بڑی پارٹیاں لوکل پارٹیاں بھی بننے کے یوگ دکھائی دیتے ہیں اور انہی پردیشوں میں ان تین پردیشوں کی بات ہو رہی ہے مہا ماری بھی پھیلتی ہے چیچک کا پرکوپ جو چیچک کا روگ کی بات ہوتی ہے جو چیچک روگ ہوتا ہے سو چیچک کا پرکوپ اتر پردیش مدھے پردیش ایبم راجستان میں ہوتا ہے دھاتویں مندی ہوں گی مطلب دھاتووں میں مندہ آئے گا اور سونے بہت سارے لوگوں کا کوئیشن بھی تھا کہ سونے کے آگے پرائزز کا کیا ہوگا دوستو سونا یہاں پر مندہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ساتھ میں بیلاروس ایبم بیلاروس میں یدھ کے سنکٹ کھڑے ہوں گے تھن دھانیاں بہت زیادہ مہنگے ہوں گے مطلب کی فصلوں میں بہت زیادہ تیجی آئے گی اب ہم بیشلیشن کریں گے بیشلیشن سے پہلے میں بتانا بھی چاہتا ہوں جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے کچھ سمیں پہلے پردیکشن دی تھی ایک تو میں نے مئی میں دی تھی کی بھیانکر بارشوں کے بارے میں اور ایک میں نے ٹینت آف نومبر کو ویڈیو دیا تھا کی کڑاکے کی سردی اور بھیانکر بارشیں آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا ساؤتھ انڈیا میں ابھی کیا ہو رہا ہے کینیڈا ایمریکہ ساتھ میں ایٹھن تھ نومبر دیکھئے کوئنسیڈنٹ والی بات ہے ایٹھن نومبر کو میں نے ویڈیو دیا تھا چندر گرہن کے بارے میں اور وہاں پر وارٹری پلانٹس وارٹری ایلیمنٹس ایکٹیویٹ ہوئے تھے اس کنڈلی میں بھی آپ دیکھئے یہ جو کنڈلی بنتی ہے کرک لگن کی جب گروہ کی ٹرانزٹ ہو رہی ہے تو یہاں پر نووانش کنڈلی بھی میل لگن کی اگر یہ کوئی اتفاق ہے یا کیا ہے کہ یہاں پر بھی وارٹری ایلیمنٹس ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں جو انڈیکیشن دیتے ہیں کہ بھیانکر وارشیں ہوں گی بہت بڑے بڑے طوفان اٹھیں گے ایک یہاں پر مطلب جو مارش تک کا جو سمیہ ہے ایکسٹریم شیط یک کی بات ہو رہی ہے یہاں پر لیکن میں یک کی تب بات ہوتی ہے جب پورا کا پورا شتابدی چینج ہو جاتی ہے صرف میں اسی ورش کی بات کروں گا مارش یہ گروہ جب تک ٹرانزٹ اپنا راشی پریبارت نہیں ہو جاتا ہے کیونکہ گروہ کمبر راشی میں شنیے کی راشی میں مطلب کی شنیے تو بہت ہی ٹھنڈے پلانٹ بھی ہیں ایکسٹریم ٹھنڈا ہوتا ہے شنی میں اور شنی کی راشی میں گروہ کا ٹرانزٹ کرنا یہ بہت زیادہ ٹھنڈ کی طرف اشارہ کرتا ہے کرک لگن لگنیش چندرمہ راہو کے ساتھ الیونت ہاؤس میں یہ ایک انڈیکیشن دکھائی دیتا ہے کہ کچھ ایک نئے نیتہ جن کے بارے میں ہم بالکل بھی نہیں جانتے ہیں اچانک ہی جنتہ میں آئیں گے اور اچانک ہی ایسے نیتہوں کی پاپلارٹی بڑھے گی ان کا مان سمان بھی بڑھے گا رتبہ بھی بڑھے گا لیکن ایسے نیتہوں کا کنیکشن دیکھنے میں آئے گا کیونکہ الیونتھ لارڈ چندرمہ راہو کے ساتھ دیکھیں راہو کے ساتھ راہو جس پلانٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا ایک ایکسپینشن دیکھا گیا ہے راہو یہاں یہاں پر چندرمہ چلے گئے ہیں نائنٹین ڈگری میں چندرمہ کے نقشتر میں اور اگر ہم چندرمہ کو نووانش کللی میں بھی دیکھتے ہیں تو چندر بودھ یہاں پر اکٹے ہیں چندرمہ جب ہی بھی رونی نقشتر میں ہوتے ہیں تو میجیکل کومنیکیشن کے بارے میں بیچار کیا جاتا ہے اور بودھ کے ساتھ مطن راشی میں چلے جانا ہے کی ایکسیلنٹ کومنیکیشن جنتہ کے دل دماغ اور روح پر پر بھاب لیکن اس کے ساتھ ساتھ منگل ایبم بودھ کا منگل کی اشٹم درشتی بودھ کا پر بھاب لیے ہوئے ہیں منگل منگل یہاں پہ دش میش ہیں اور ساتھ میں پنچ میش بھی ہیں مانا کی کرک لگن کے لیے منگل یوک کارک ہوتے ہیں لیکن دوستو منگل جب کرک راشی سوری فورت ہاؤس میں چلے جاتے ہیں کرک لگن میں تو ان کو شب نہیں مانا جاتا ہے کیونکہ ایک راشی سے سبتم میں چلے جاتے ہیں مارک میں اور دوسری برشک راشی سے ٹویلت ہاؤس بیائستان میں نے جب ہی بھی بشلیشن کیے ہیں اس طرح کے میں نے جب ایک جاتک بشیش کی کنڈلی میں اسی طرح کا بیچار ہوتا ہے تو ماؤت کینسل میں نے ایسے بہت سارے کیسیز دیکھے ہیں ہوتے ہوئے جو میرا میڈیکل ایسٹرالجی کا ایکسپیرینس ہے جیسے یہ کنڈلی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جو لوگ اس سمیں جن لوگوں کا جنم ہوگا اور جب گروہ یا چندرمہ کی مہادش آئے گی تو یہ فیس کا کینسل بنائے گا اب یہ منگل مارک اس کو میں کانٹ کروں گا بینگ ایون یوک کارک بدھ یہاں پہ ٹویلتھ اینڈ تھرڈ کے لارڈ مارک چوتھے گھر میں اکٹھا پروہاب لیے ہوئے چندر رہو پہ درشتی بدھ ٹویلتھ لارڈ مطلب بیدیشوں کا کنیکشن منگل کا پنچم کے ساتھ کنیکشن پانچ ماہ گھر بیدیشوں کا دھن بھی ہوتا ہے بیدیشوں سے دوستو ہی انڈیکیشن دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی ایسے نیتہ پبلک میں آئیں گے جن کو بیدیشوں دوبارہ فنڈنگ کی ہوگی کی گئی ہوگی جو سب کا سب پری پلان ہوں گی ساری کی ساری چیزیں کہیں نہ کہیں جنتہ کو بے کو بنایا جائے گا اور ہم بھارتیے کچھ ہے ہی ایسے ہم ایموشنز میں اچانک ہی بہ جاتے ہیں اب ہم سیکنڈ ہاؤس میں آ جاتے ہیں سیکنڈ ہاؤس کے لارڈ سوریا کیتو کے ساتھ پنچم میں یہ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ یہاں پر بھارت میں نئے نئے ادھیوگوں کا جنب ہوگا کیونکہ یہ بھارت کی کنڈی بنی ہے دلی سمیہ کی اور اس کے ساتھ ایک گوڈ نیوز اور بھی ہے کہ کچھ ایک نئے انٹرپرینر کچھ جو بچے جو ایٹھ نائنٹھ ٹینٹھ کلاس کے یا اور بھی چھوٹی ایج کے آپ لوگ دیکھیں گے کہ اچانک ہی وہ کچھ ایسی نئے سکلز ڈیویلپ کریں گے کہ ایسی نیوز آئے گی کہ وہ بہت جیدہ پاپلر ہو گئے یا انہوں نے بہت یا تو وہ بلینئر ملینئر کچھ بن گئے یا تو انہوں نے کچھ ایسا کر لیا سوفٹیئر ٹیکنالوجی میں کیونکہ کے ٹو ساتھ میں ہیں کے ٹو وائرس کے بھی کارک ہیں جب ہی بھی ٹویلتھ ساری سیکنڈ لارڈ پنچے میں چلے جاتے ہیں ایک پرمان بھی ہے کہ ایسے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹی ایج میں ہی دھن کمانا شروع کر دیتے ہیں سو ہمارے بھارت کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ چھوٹے جو ینگ اسٹرز ہیں وہ بھی نائنے ادھیوگوں کو جنم دیں گے ترتیش بدھ تیسرے گھر سے نیورس کے بارے میں بیچار ہوتا ہے اور ہمارے جو نیورس ہیں وہ پاکستان جو پاکستان گلام ہو چکا ہے ویسے بھی چائنہ کا تو چائنہ بھی ساتھ میں آتا ہے ترتیش ویسے بھی مارک ہیں منگل مارک کے ساتھ بیٹھے ہیں چوتھے گھر میں ہیں کوئی بھی شب گرہ کی کوئی درشتی نہیں ہے شینی کی بے شک درشتی ہیں یہاں پر لیکن شینی کرک لگن کیلئے مارک ہیں یہ انڈیکیشن دکھائی دیتا ہے کہ نیور کنٹریز کے ساتھ کوئی نہ کوئی سنگھرش ہماری نیور کنٹریز کوئی نہ کوئی چھاپا ماریوت کریں گی بھارت کے اوپر ارون آچل پردیش جمہ کشمیر میں پریشانیاں کھڑی ہوں گی اور یہ ایپریل تک سنگھرش چلتا رہے گا اب ہم چوتھے گھر سے بیچار کریں گے فورت ہاؤس کے لارڈ وینس اینڈ چوتھے گھر میں بدھ ایب منگل کا چلے جانا بدھ ایب منگل دونوں ہی مارک چوتھے گھر میں ہے جو کی جنتہ میں ایک بہت بڑا سنگھرش آنترک ایک گری ید دکھائی دے رہا ہے اب دیکھئے گری ید کے دوستو سنبھاب نہ بنے بھی ہوئی تھی کیونکہ چھبیس نومبر کو انڈیکیشن آ رہے تھے کہ کچھ بہت بڑا سنگھرش ہونا تھا اور چھبیس نومبر دو ہزار آٹھ آج تک ہم بھولانی پائے ہیں چھبیس نومبر دو ہزار بیس یہ وہ دن تھا جب کسانوں کے ویش میں کچھ لوگوں نے دیش میں آندولن بھی شروع کیا نورٹھ انڈیا میں اور چھبیس نومبر دو ہزار بائیس ایک ایسا دن تھا جس دن کوئی بہت بڑا گریہیت دکھائی دے رہا تھا تو بھارت میں جیسے کی موڈی گورنمنٹ نے ابھی کرشی کانون جو بنائے تھے ان کو باپس بھی لیا گیا ہے نائنٹینٹھ نومبر کو تو اس کو ایک ریمیڈیل میزرز کی طرح بھی لیا جا سکتا ہے جوتش میں جب کئی لوگ کوشن پوچھتے ہیں ہم سے کی کیا میدنی جوتش میں کچھ اپائے بھی ہوتے ہیں تو دوستو یہ ایک سرجیکل سٹرائک کی طرح تھا کہ اچانے کی اتنا بڑا ڈی سیزن لینا موڈی گورنمنٹ دوبارہ موڈی جی دوبارہ اور کرشی کانونوں کو سماپت کر دینا جو کی مجھے پرمنٹ نہیں دکھائی دیتا ہے ٹیمپریری دکھائی دیتی ہیں مجھے یہ چیزیں تاکہ دنگے نہ ہو کھون خرابہ نہ ہو تو ایک ریمیڈیل میزرز یہاں پہ فورت ہاؤس میں مجھے دکھائی دیتے ہیں جو جنتہ کو پریشانی ہونی تھی ریسٹ ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کی اور کتنی جیادہ پوسیبلٹیز بنتی ہیں ادروائز یہ آنترک دنگے ابھی بھی دکھائی دیتے ہیں چوتھے گھر سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیوز دیا تھا بہت پہلے چھے اپریل دو ہزار اکیسی یہ وہ دن ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی کی ورش گانٹ ہوتی ہے سو میں نے اس کنڈلی میں بتایا بھی تھا یہ کنڈلی آپ لوگوں کو یوٹیوب میں مل جائے گی کہ بی جے پی کے لیے یہ ورش شب نہیں ہوگا اپریل ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون سے اپریل ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو تک پریشانیاں رہیں گی پاپولارٹی کم ہوگی ابھی کچھ الیکشنز ہوئے تھے کچھ راجیوں میں جو پارشل الیکشن تھے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بی جے پی کو موکی کھانی پڑی تھی کوئی بھی سیٹ نہیں نکال بائے تھے اور آگے کے جو الیکشنز ہونے بارے ہیں مارچ اپریل میں اس کے بارے میں ہم بیچار جرور کریں گے پانچ میں گھر کے بارے میں بیچار کرتے ہیں سوری پہلے ہم چتر تیش کو دیکھ لیتے ہیں چتر تیش چلے گئے ہیں چھٹے گھر میں تو جنتہ میں یہاں پہ ایک مہا ماری فیالتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے میں کوویڈ نہیں کہوں گا دوستو کوویڈ بھی ہمارے ایک ایمین سسٹم میں جا چکا ہے ایک ہارڈ ایمینوٹی بن چکی ہے مہا ماری ہیں اور بھی بہت طرح کی ہوتی ہیں جیسے میں نے چے چک کے بارے میں ابھی بتایا کہ بھدر بہاو سہیتا کیا کہتی ہے اس کے بارے میں سو اٹس ایک کلیر انڈیکیشن کی کوئی مہا ماری کا انڈیکیشن جو کی تھرٹین جنوری تک کوئی نہ کوئی ایک بڑا بھینکر روگ یہاں پر دکھائی دیتا ہے یا کوئی وائرل انفیکشن ترہ ترہ کے اس طرح کے کوئی نہ کوئی کرونک ڈیزیز جو اچانک ہی فیالنے کے یہاں پر یوگ دکھائی دیتے ہیں ڈینگو یا جو موسمی روگ ہوتے ہیں انوارنمنٹل جس میں یہ بھی انڈیکیشن ہے کہ جو فارما کے شیئرز ہیں وہ اچانک اچھال ماریں گے اور یہ اچھال مارنے کا جو سمیہ ہے ٹوانٹی سکھ نومبر کے بعد فارما کے شیئرز اٹھنا شروع کریں گے پنچ میں شمنگل ہیں اپنے سے ٹویلتھ ہاؤس میں چلے گئے ہیں ایک نومی کے بارے میں بیچار ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے ادھیوگ سٹارٹ ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے لگو ادھیوگ بھی سٹارٹ ہوں گے جو کہ بہت زیادہ ایکسپینشن ہوگا لیکن کچھ ایسے ادھیوگ جو لگو ادھیوگ ہوں گے ان میں بیدیشوں کی فنڈنگ اور ان کا کولپس ہونا دکھائی دے رہا ہے لیکن اوبرال گرو بہت اچھا کارے کریں گے بھارت کے لیے بھارت کا جی ڈی پی بڑے گی پیسہ بڑے گا بیدیشوں سے دھن بڑے گا انفرسٹرکچن بھی بڑے گا اب ہم چھٹے گھر سے بیچارے کریں گے ششتھش کا اسٹرم گھر میں چلے جانا اگین جو پہلے کمبینیشن میں نے بتایا چھٹے گھر سے منی ایوت کے بارے میں دیکھا جاتا ہے چھاپا ماری ایوت ششتھش کا اسٹرم گھر میں چلے جانا مطلب کوئی گھر کا بھیدی لنگا لنگا ڈھائے ہمارے بھارت کے ہی کچھ لوگ ہوں گے جو گدار بھی ہیں اور گداری کرنے کی عادتیں کچھ لوگوں کی نہیں جاتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے ساتھ مل کر بارڈر میں کوئی نہ کوئی بیباد کریں گے اور آپ کو ایک نیوز بھی سننے میں آئے گی کہ کوئی آرمی پرسن یا کوئی ہمارا منتری اس ایسے معاملوں میں کوئی سکریہ تھا میں نے ایک ویڈیو دیا تھا مہاراشترا کے بارے میں کہ کچھ منتری لوگ انوال ہوں گے ڈرکس کسیز میں اور ایسی خبریں ابھی آنا شروع ہو چکی ہیں اب میرا مہاراشترا والا ویڈیو بھی جرور دیکھئے گا اب ہم سیونتھ ہاؤس سے بیچار کریں گے شنی یہاں پر دگبلی ہیں فورٹین ڈگری میں ہیں چندرامہ کے نقشتر میں ہیں بھوکمپ بالیشن کے بارے میں تو بیچار ہوئی ہی رہا ہے بٹ سٹل ایٹس ای بیٹر پوزیشن شنی یہاں پر اچھا کاریا کریں گے کیونکہ شنی سے چھوٹے چھوٹے ادھیوگیوں کے بارے میں بیچار کیا جاتا ہے سمال کمپنیز والیوم بہت زیادہ تو یہاں پر بہت بڑا ایکسپینشن دکھائی دے رہا ہے آپ دیکھئے گا دیرے دیرے اب ہم گروت پات کی طرح بڑھنا شروع ہوں گے ہم نے بہت سنگرش کیا ہے پینڈمک نے بہت زیادہ سٹرگل کروایا ہے دوستو ہم سے اور اب یہ یہاں سے گروت ابھی شروع ہونا ابھی یہ ایک بہت بڑی گروت یہاں سے بڑھے گی بیس نومبر کے بعد یہ بات الگ ہے کہ ابھی بارشیں بہت تیج ہوں گی نورتھ انڈیا میں اور ساؤتھ انڈیا میں جس میں کی فصلوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھیں گی لیکن ہماری ایکانومی بھی ایکانومی بھی بہت زیادہ تیج ہوگی سبت میش کا ہم بیچار کر چکے ہیں اب اسٹ میش شینی ٹویلتھ ہاؤس میں چلے گئے ہیں یہاں پر بھی یہی بیچار ہوتا ہے کہ جو ہمارے دیش کے ہی اندر لوگ ہیں کچھ وہ دیش کے لیے خطرہ پیدا کریں گے جیسے میں نے بتایا بھی کہ کوئی بہت بڑا اندرن ہونے والا تھا یوگا بھی بھی بنے ہیں اب یہ جو کرشی اندرن کو واپس لیا گیا ہے اس کو ہم ریمیڈیل میزر بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر مجھے ابھی بھی گری یوت کا خطرہ پھر بھی دکھائی دیتا ہے اب ہم نائنٹھ ہاؤس سے بیچار کریں گے نائنٹھ لارڈ کا اپنے گھر سے ٹویلتھ ہاؤس میں چلے جانا گروہ اب آپ دیکھئے یہاں پر ایک کمبینیشن بھی بنا ہوا ہے چندر راہو الیمتھ ہاؤس میں ہیں پاپولیریٹی کے لارڈ ہیں کی میں تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں ایک الیمتھ ہاؤس میں بھی ساتھ میں جاؤں گا کی ایک تو بھارت کے جو شاسک ہیں موڈی جی ہیں جی ہی ہیں ڈیفرٹلی تو شاسک کے لیے بہت ساری پریشانیاں یہاں پر بڑھیں گی اور پنچم گھر یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کی پنچمیش پنچم میں سورے چلے گئے ہیں اور پنچمیش منگل کا ٹویلتھ ہاؤس میں اور سورے اور چندر راہو کا آپس میں بھید یہ بھی کلیر انڈیکیشن ہے کی کوئی نہ کوئی ایسا قانون جیسے جن سنکیہ قانون بھی بننے کی چانسز دکھائی دیتے ہیں یہاں پر اسی سمیے میں کی ایک دیش ایک ہی قانون لے لیا تو آگے این آر سی یا جن سنکیہ قانون ٹرپل تعلق وہ بھی باپس لیا جائیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے دوستو کیونکہ یہاں پر دیش کی سرکشہ کا سوال تھا سرکشہ کے سوال کو مدین نظر رکھتے ہوئے ہمارے ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کریشی قانون باپس لیا ہیں لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک قانون کو باپس لیا جائے جس میں کہ یہاں پر مجھے کوئی نہ کوئی قانون بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو کی ونٹر سیشن میں is there are possibilities کی نائنھ لارڈ گرو کا ٹویلتھ ہاؤس میں چلے جانا مطلب اسٹم میں آٹھما گھر سڈن ڈیتھ کا بھی ہے یہاں پر ایک تو دکھائی دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی بہت بڑے نیتا کی ڈیتھ ہوگی کوئی کرونک روک بنے گا اور بشرب میں بھی پوری دنیا میں بھی کسی بڑے نیتا کو کرونک ڈیسورڈر ہسپٹلائزیشن اینڈ اچانک ڈیتھ اور اس کا جو جو ستہ ہے وہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلے جائے گی ایک تو یہ اور ساتھ میں بھارت کے لیے نائن لارڈ کا ٹویل میں چلے جانا یہ گرو انڈکیٹ کرتے ہیں کہ ہماری نیائے پرنالی سپریم کوٹ آف انڈیا سینٹر گورنمنٹ کو کوئی آدیش دے سکتا ہے کوئی کانون پاس کرنے کے لیے جیسے آپ لوگ نے دیکھا ہوگا ہندو بھارت میں ایک طرح سے بٹوارہ ہو چکا ہے جس طرح سے سی سٹ سورنز کے بیچ میں جس طرح سے سیٹ میں جب ہی بھی گورنمنٹ کی جب سیٹ نکلتی ہیں تو ان میں ایک پرسینٹش ڈیفائن کی جاتی ہے جس میں سی ایس ٹی کو کوٹا جادہ دیا جاتا ہے جس میں کئی بار چالیس پرسینٹ مارکس والے بھی ڈاکٹر بن جاتے ہیں سو دوستو یہ ہمارے دیش کا دربا گیا ہے تو یہاں پر کچھ بہت بڑا چینج دکھائی دے رہا ہے اور قانون کے اگینٹس میں کوئی آندولن بھی دکھائی دے رہا ہے تین لارڈ مارس بدھ کے ساتھ کنیکشن دس میں گھر میں درشتی ایکسٹریم ایگریشن سوراشی اپنے ملترکون راشی پر درشتی بھارت میں آگین نئے نئے ادھیوگوں کا جنم کریئر میں لوگوں کو گروت پرموشن جنتہ میں جتنے بھی لوگ ایمپلائیمنٹ ہیں ایمپلائیز ہیں تو ایمپلائیز کو آگے ایک بہت بڑی گروت دکھائی دے رہی ہے اور جو کمپنیاں چل رہی ہیں ان کمپنیوں میں بھی آگے گروت دکھائی دے رہی ہے اور جو ایسے پارٹس ایسی 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 بریدی منگل بدھ ویسے بھی بائیو راشی میں گرو بھی بائیو راشی میں چلے گئے ہیں سپیس ٹیکنالوجی کو لے کر ابھی بہت بڑا کام بھی ہوگا سپیس ٹیکنالوجی سے جتنے بھی شیئرز ہیں ان میں بھی بڑھوتری ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ سپیس کے اوپر ید ستر پر کام ہوگا تو یہ ایک یہاں پر اس طرح کا انڈکیشن ہے سپیس کو لے کر جتنے بھی ویپنز ہیں مشیلز ہیں فائٹر پلینز دوستو آپ لوگ بہت لمبی لسٹ ہے آپ ہی لوگ ہمیں دے سکتے ہو ہمارے کمنٹ باکس میں آپ اگر کوئی آپ میں سے لسٹ دے سکے تو سپیس سے لیٹر جتنی بھی ٹکنالجز ہیں ان میں بڑھاتری ہوگی ابھی اکیس نومبر کے بعد الیونت لارڈ وینس کا چھٹے گھر میں چلے جانا اسٹم گھر میں کی دیش کی جو پوپلیرٹی ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمی کوئی نہ کوئی پریشانی اور ہم لوگ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی ایسی نیوز جس میں بھارت کو انوالو نہیں ہونا چاہیے ایسی نیوز میں ہم انوالو رہیں گے اور جیسے کی کچھ انجیوز ہوتے ہیں بھارت گورنمنٹ کوئی ایکشن لے گی جس میں بلک میں بہت سارے انجیوز کو بند کیا جائے گا کیونکہ ان کے کنیکشن پائے جائیں گے بے دیشوں کے ساتھ ٹویلتھ لارڈ مرکری ہیں بیعی ستان کا فورت ہوس میں چلے جانا اور وہ بھی جنتہ ستان میں چلے جانا مطلب ایکسٹریم بیعی دکھاتا ہے کہ جنتہ دھن تو کمائے گی لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو دھن ہے کرونک ڈیس آرڈر ان ساری پرولمز پہ ہیلتھ کی پریشانیوں پر خرچ ہوگا اور کوئی نہ کوئی گری یوت کا بھی یہاں پر انڈیکیشن دکھائی دیتا ہے اور جیسے کی میں نے لاس ویڈیو میں بتایا ہے کی پینڈیمک اٹیک کرونا کے کیسیز جو کی نائنٹ نومبر سے تین یا چار دسمبر کے بیچ میں بڑھتے ہوئی دکھائی دیں گے اور یہ بڑھ گئے اور اگر بھارتی گورنمنٹ اس کو نہیں سنبھال پائی تو ہمارا لئے پریشانی بڑھ جائیں گی دوستو یہ میرے کچھ بشلیشن ہیں اور کئی لوگوں کے کوئیشن آتے ہیں ہم ہر ایک راشی کے اوپر بشار کیوں نہیں کرتے دوستو اس کے لئے آپ لوگوں کو بہت سارے آسٹالوجس کے ویڈیو مل جائیں گے کیونکہ میں ایسی پریشنز راشیوں کے اوپر دیرہا اس لئے صحیح نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ جنرک جنرک پریشنز ہو جاتی کیونکہ آٹھ سو کروڑ دنیا کے آبادی بارہ راشیاں جس میں ایبرج فپٹی سیبن کروڑ لوگوں کا ایک جیسا بھوشیہ نہیں ہو سکتا سو دوستو یہ میرے بشلیشن ہیں اور مجھے اجازت دیجئے بہت ہی جلد میں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے آوں گا تب تک بھارت ماتا کی جائے